زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا بولنا تو نے سکھایا کہ میں گونگا تھا گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا حضراتِ گرامی یہ مشاعری کی محفل ہے اور جیسا کہ جب بارش شروع ہوئی تھی میدان میں ایک تا انڈور سٹیڈیم میں جب مشاعرہ ہم نے شروع کیا تھا اس وقت میں نے آپ سب سے گزارش کی تھی کہ ہم بارگاہی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نات پیش کر کے مشاعرے کا آغاز کریں گے ایک بات بتانا چاہتا ہوں ویسے بھی ربی الاول کا موقع ہے ایسے میں ایک بات سیوان کے لوگوں کے گوشت گزار کراؤں اور آپ سے یہ عرض کروں کہ اس عظیم المرتبت شخصیت کے ذکر کا وقت آگیا ہے جس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرایا وہ عظیم شخصیت جس نے بیواؤں کو عزت دلائی وہ عظیم المرتبت شخصیت جس نے بیٹیوں کی چاند بچائی وہ عظیم المرتبت شخصیت جس نے ماں باپ کی اہمیت سمجھائی وہ عظیم المرتبت شخصیت جس نے پڑوسی کے حقوق بتائے وہ عظیم المرتبت شخصیت جس نے ملک سے محبت کو وطن سے محبت کو ایمان کا درجہ دیا ایسی عظیم المرتبت شخصیت محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنی محفل کا نورانی آغاز کرتے ہیں سیوان کے اچھے لوگوں جہاں جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے آپ کے خوبصورت نورانی چہرے میرے سامنے ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور ان مصروں کی چمک آپ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ مو پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی میں بر جاؤں تو پھر خاک مدینہ مو پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی آئیے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا نظرانہ پیش کریں اور اس مشاعرے کی کامیابی کی زمانت حاصل کریں اس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں غازی پرس سے تشریف لانے والے اردو دوست اور ہمارے بہت پیارے ساتھی جناب توقیر خان صاحب کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ ناپ پیش کر کے مشاعرے کا آغاز کریں جناب توقیر خان مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو مصرہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا ایک بار ہم لوگ دروستریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا نیبنا حبیبنا مولانا محمد نباریک وسلم وصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ اے آمینہ کے چاند مدینہ بولائیے مرنے سے پہلے گم بیدے خزرہ دکھائیے اے آمینہ کے چاند اے آمینہ کے چاند مدینہ بولائیے مرنے سے پہلے گم بیدے خزرہ دکھائیے اے آمینہ کے چاند اے آمینہ آنکھیں ترس رہی زیارت کے واسطے اے آمینہ اے آمینہ اے آمینہ اے آمینہ کے چاند السلام علیکم یہاں جان لیا کرتے ہیں جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کے ملک چادر نور وہیں تان لیا کرتے ہیں میں ابھی کچھ ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ ایسے ایسے اپنے کرسی سے اٹھ کے اور ذرا سا کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیج کے ایک ایک شاعر کو وہ دیکھ پائیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بالکل تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں کوئی الجھن میں مت پڑھئے جتنے بھی شاعر آئے ہیں سب کی ناک میں دم کرنا یہ میرا کام ہے اور ان کو اس مائک پر آپ کے سامنے کھڑا کر کے آپ جتنی دیر انہیں سنیں گے اتنی دیر آپ انہیں دیکھیں گے بھی اور انہیں سنیں گے بھی ایک بار اپنے تمام مہمان شاعروں کے استقبال میں زوردار دالیوں سے ان کا استقبال کر کے بتائیے کہ آپ سننے کے مورڈ میں آگئے ہیں اب حضرات جرامی مشاعرے کے غزل کا دور شروع ہونا ہے اور میری حالت بلکل ویسی ہے جسے کسی مریض کو اس کے آخری وقت میں آپ زمزم پلا دینے کے بعد پیپسی پینے کا حکم دے دیا گیا ہو